برررر آج ہم اسٹارٹ کرنے والے گرانی چیپٹر میں ہلی کیاپٹر سکیپ تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرو سے سٹارٹ لیں گے ابھی انٹرو موانے والا ہے اس کا ویڈیو کا تو انٹرو گیم انٹرو ہے اس کا تو اس کو ہم سکپ کریں گے سکپ کر کے ہم سیدھا ڈے ون کی طرف جائیں گے اس سے پہلے میری آپ سے ریکوائز اگر آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے تو چلیے ڈے ون سٹارڈ ہو چکا ہے تو اس کی جو بیسمنٹ ہے گرانی کے گھر کے بیسمنٹ ہے اس میں سے ہم باری آنکھ کھلی ہے ایسے لگ رہا جائے چکر آ رہے ہیں تو ابھی سیدھا ہو جاتے ہیں تو سیدھا دور کھولیں گے بھی سامنے اس دور میں کھول کے اس کے بٹن کو آن کریں گے تاکہ گرانڈپا کو نیچے لے کے آسکیں اس کو ڈسٹرک کر سکیں اسی بانے سے ہم اوپر کو نکل جائیں گے تو چلے گرانڈپا کے آنے کا ویٹ کر لیتے ہیں گرانڈپا بھی آیا گیا اس نے آواز سن لیا لیکن بات یہ مزے کی ہے کہ گرانڈپا کو ہر آواز بہت اچھے سسنائی نہیں دیتی ہے تو وہ اس نے لیکن تھوڑی بہت وہ شور کو سن لیتا ہے تو چلے دوستو گرانڈپا کو ہم نے نیچے بلا لیا اس کو اس کو بٹن کو آن کر کے اس کو بہت اچھے سن لیتا ہے اس لیے سن کے نیچے سا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے تو اس کو ہم نے ادھر ہنسا کے خود ہم نے اوپر نکل جانا ہے کر دیا تو بھی اوپر جاتے ہیں فرسٹ فور پہ دیکھتے ہیں گرانی تو نہیں گھمری گرانی بھی گھمری ہوتی ہے بھوتوں کی طرح ڈرار میں کیا ہے ڈرار میں کچھ نہیں یار تو چلو دوستو بھی سیکنڈ فور پہ چلتے ہیں اوپر جا کے جو اس میں آئیٹمز ریکوائیڈ ہے ہلیکپٹر سکیپ میں اس کو ہم پولیکش کر لیتے ہیں تو آون میں دیکھتے ہیں آون میں کچھ نہیں ہے کپ بوڑ میں کیا ہے کپ بوڑ میں نہیں ہے کچھ تو یہ باقی نیچے والے جو چھوٹی کپ بوڑز ہیں کہ رہے کسی اوہ گیسلین نظر آگئی یار گیسلین مل گئی یار یہ تو ریکوائیڈ دیس میں یہ چیز مل گئی اب اس کوٹی روم کا جو ہمیں کی چاہیے تو یہ پیسو پکچر بھی ریکوائیڈ ہے گرانی بھی سیٹ سے نظر آگئی میں گرانی بھی آ رہی ہے تو گلاس فیوز نہیں تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو سپارک پلگ تھا ڈرار میں دیکھتے ہیں ڈرار میں خالی ہے مجرد اوہ گرانی آگئی اوہ نکلو بھائی آنسے اوہ گرانی دم موتوں کی طرح پیچھے پڑ گئی یار گلاس فیوز گلاس فیوز بھی ریکوائیڈ ہے دوستو اس میں تو گلاس فیوز بھی ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ در کوئی جانے کا فائدہ نہیں یار پیچھے نکلتے ہیں تو وہ ادر نیچے جائیں گے نیچے جا کے شاید سٹنگن مل دے گئی سٹنگن نظر آگئی یار اوہ سٹنگن مل گئی یار گلاس فیوز کو کدھر لے کے جائیں گے گرانی آگئی اوہ گرانی آگئی بھائی یہ در سے گرانڈ پاؤز سے گرانی بھی کہاں جائیں گے بھائی یاد آگئی ہماری نانی تو سٹنگن لے لیتے ہیں تاکہ گرانی کو سٹن کر دیں تو اس سے فیلال دو منٹ کے لیے اپنی جان چھڑوا لیں چل جی گرانی آجا گرانی آگئی زور کا جھڑکا لگیا اسے زور کا جھڑکا ہائزاروں سے لگا دو منٹ کے لیے گرانی تو بیوش ہوگی بھائی ابھی مجھ رکھتا ہے گرانی کو جب گرانپا گرانی کے پیچھے بھی جی ہوتا ہے ضرور آئے گا یار اس کا بھی بیٹ کر لیتے ہیں گرانپا آتا ہی ہوگا مجھے لگ رہے آئے گا ضرور آئے گا مجھے لے بھائی تو بھی ہو اس کو بھی زور کا جھڑکا لگیا اس کا بھی ڈانس ہو گیا وہ بھی دو منٹ کے لیے بھیوشت تو چلو گا ہے ابھی گرانی آگئی گرانپا سے ہم نے دو منٹ کے لیے چھڑکا رہا پا لیا ہے ابھی چلتے ہیں جو ہم نے باقی آئٹمز ہمیں کلٹ کر رہے ہیں وہ کلٹ کر لیتے ہیں یہ جو سیکیورٹی کی ہمیں ریکوائیٹ تھی وہ مل گئی ہے یہ بڑے کام کی چیز تھی کیونکہ اس کے ملنے سے ہم سکوٹی روم کو اوپن کر پائیں گے اور اس سے اوپر جا پائیں گے جہاں الیکوپٹر کھڑا ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا ابھی پیس اور پکچر بھی ریکوائیٹ اوپر تاکہ اس پر پکچر کو فریم میں لگائیں گے تو نیکس دور اوپن ہو گا تو یہ ایک پیس ملے پکچر کا اسے فلا لگاتے ہیں جا کے پیسٹ کر دیار ہوئی کہ لگ گئی ابھی اس ڈرار میں کیا ہے کچھ کام کی چیز نہیں نیچی چلتے باقی پیس اور پکچر اور باقی جو آئٹمز سے ریکوائیٹ کرتے ہیں تو چلو دوستو بھی چلتے ہیں میں جو رکھتا ہے واشیوم سے سیدھا جائیں گے تو سیدھا واشیوم میں گریں گے یہ دور اوپن کر لیتے ہیں ادھر سے نیچی چلتے ہیں یہ بہت کام کا راستہ ہے پیس اور پکچر کو مل گیا اس کو بھی جا کے اوپر فریمیں فٹ کرتے ہیں تو یہ جاتا گرینڈ پا کی پکچر ہے اس کو پر لگائیں گے تو نیکس دور آگے اوپن ہوگا اوپر جائیں گے اوپر جا کے ہم نے ادھر جو فریم ہے اس میں یہ پکچر کا جو دوسرا پیس ہے یہ اس کو پیسٹ کرنا ہے لو دوستو ابھی آخری لاس پیس آگے وہ بھی لے کے آئیں گے اوپر لگائیں گے تو نیکس دور آگے سے اوپن ہو جائیں گے کرو بار مل گئی کرو بار سے ہمیں دیکھتے میں کیا کرنا کریں گے کرو بار بڑی کام کی چیزیں بڑی کام کی چیزیں ہی تو چاہیے ہمیں اس کے نیچے بڑا ہے تو اس کے بغیر کام کیسے چلے گا تو چلو دوستو اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے گلاس پیس آگے گے تو چلو دوستو اوپر جاتے ہیں گلاس پیوز کو جدر لگنا ہے اس کو لگا دیتے ہیں اوہ گرانی اوہ گرانی بھوتوں کی طرف پورے گھر میں گھوم رہی ہے اگرم سے سامنے آ جاتے ہی ڈرہ دیتی یار ابھی کیا ہے ادھر چلتے ہیں ادھر یہ سٹان گان مل گئی بھئی سٹان گان سے مجھے لگتا ہے ایک دفعہ پھر ان کو سٹن کر دیں ان دون کو بے ہوش کر دیں تاکہ ہم اپنا کام آسانی سکا سکے گرانی آگئی لے بھئی گرانی زور کا جھٹکا اللہ کیا تجھے گرانی کو دے دیا پھر سے زور کا جھٹکا گلاس پیوز اٹھا لیتے ہیں گلاس پیوز سے اس کو اوپر لے ہی چھوڑی آتے ہیں یار یہ بار بار سم نے آ رہا ہے تیماغ خراب کر رہے ہیں گران پا بھی آگیا گران پا آگیا اس کو بھی سٹن کر لیں یار یہ کدھر سے آگیا گرہ اس ہے وہاں سن کے بھوٹ ہے پورا یہ تو آجا بھائی آجا لے بھائی مزا تو بھی آہا بھر گران پا بھی دو مینٹ کے لیے بھوش ہوگا دوستو ابھی ہم نے کیا کر رہا ہے ابھی چلتے ہیں اوپر سکوڑی روم سے اوپر جاتے ہوئے اوپر ٹاپ فلور پر جائیں گے تو چلو ابھی جا کے گلاس پیوز کو تو اوپر رکھ کے آتے ہیں باقی ایٹمز بھی دیکھتے ہیں میں کیا رکوائیڈ اور تو چلو دوستو اوپر چلتے ہیں ہم سیدھا اوپر جائیں گے تو بھائی زیادہ اوپر نہ جل جانا کہیں ہم یار پیسو پکچر نہیں ملا اس کے لیے کیا بات ہے پیسو پکچر لے کرنا چاہیتا ہے چلو بھائی اس کو جا کے اوپر لگائیں گے اور نیکس ڈور کو کریں گے اوپن چلو بھائی جلدی کریں اس سے پہلے کے گرانٹ پا گرانی بھی دوبارہ سے ان کو ہوش آ جائے تو گرانٹ پا تو بہت زور سے ہٹ کرتا ہے گرانی بھی بہت زور سے ہٹ کرتی ہے ڈر لگتا ہے یار ان سے چلو دوستو یہ جو گرانٹ پا کا تصویر ہے وہ تو مکمل ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں باقی کون سے آٹم ساتے ہیں یہ میں شارٹ گوٹ ملائی ہم نے کیا کرنا ہے جو ادھر اس کو جو ہمارا ایم کرنا ہے ان کو شوٹ کرنا ہے تاکہ اس سے جو نیکس ڈور ہے وہ اپن ہو سکے تو چلیں چلتے ہیں ہم اس ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں چل جلدی کر لے یار بھائی جلدی کر لے یار گیسر نہیں ادھر پڑی تھی لیکن وہ اس کو اینڈ می یوز کر پھر لے کے جائیں کوئی بات نہیں شوٹ کر کے ایم کر کے نا اس کو جو ڈور ہے وہ جو ڈور ہے اس کو تو اپن کر لیں پہلے تو چلو دوستو چلتے ہیں یہ ڈور تو اپن ہو گیا تو نیکس ڈور ہے اس کو یہ در ٹارگٹ کو جی یہ تین ٹارگٹ ہیں کو ہٹ کرنا ہے تینوں کو ہٹ کریں گے تو نیکس ڈور آگے سے اپن ہو جائے گا مس ہو گیا دوسرے پھر اس کو شوٹ کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں نئی نیچے ہو گیا بھائی ٹرائی کرتے ہیں اس کو ابھی تو کدھر جائے گا یہ لے اوہ 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 ایک نشانہ صحیح لگ گیا تو بھی ان دونوں کو بھی ہم نے پروپر ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ یہ تینوں جب پوائنٹ سکرین ہو جائیں گے تو آٹومیٹک لیو نیکس ڈور اوپن ہو جائے گا جس جو ہمیں ہیلیکپٹر کے سوپر کی طرف لے کے جائے گا تو بچ گیا اور پھر لاسٹ ون رہ گیا سو ٹرائی کرتے ہیں یہ اوہ بچ گیا یا تھوڑا سو بچ گیا ابھی کیا رہتے ہیں اس کو آنے دے اوپر اوہ پھر بچ گیا یا نشانہ کتنا خراب ہے یار اے آجا بھائی اوہ لگ گیا ابھی نیکس ڈور اوپن ہو گیا دوستو لیکن ابھی نیچے جائیں گے نیچے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ گلاس فیوز آئی اوپر ہی بڑھا ہے گلاس فیوز کو پر لگائیں گے تاکہ ہمارا کام باقی کام مکمل ہو سکے لو بھائی گلاس فیوز بھی لگا دیا گلاس فیوز بھی لگا دیا دوستو تو یہ ڈور کو اوپن کرتے ہیں تاکہ ہمیں اور آسانی ہو جائے اوپر نیچے جانے کی تو چلو نیچے ابھی گیسولین لے کے آتے ہیں یہ ڈکٹیپ پر لے کے آنگے ڈکٹیپ سے ہریکیوٹر کا پنک ہے جو چوپر کا پنک ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر صکریں گے تو وہ بلکل سپریٹ ہو جائے گا وہ بینڈ ہوا پڑا ہے ٹوٹا ہوا ہے وہ سپریٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی وہ فکس ہو گیا ابھی ہم اس کو گیسولین لے کے آنگے اس میں فیول بریں گے تاکہ جو چوپر ہے وہ اڑنے کے قابل ہو سکے بغیر اس کے گیسولین کے کیسے چلے گا یار پانی سے دھڑا بڑے گا وہ کیا بات کرتا ہے تو چلو دوستو اس میں جو فیول ہے اس کو فیل کر لیتے ہیں اس میں اس کی جو چوپر کا ٹنک ہے اس میں فیول ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا انجن ہے وہ جو چلنے کے قابل ہو سکے تو فیول بھرنے بھی اس میں وہ گرین لائن فل ہو جائے گی تو فیول اس کا فل ہو جگا ہے لوگ دوستو فیول ہم نے اس کا فل کر دیا تو بہت ہی میشن تو تقریباً آلموس تکریباً کلیر ہو چکے کچھ دو تین آیٹمس ہیں جو ریکوائیڈ ہے وہ پکڑ کے ہم نے اس سے نکلنے کی کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہمیں گرینی گرینڈ پہ پکڑ لیں ہم یہاں سے نکل جائیں تو ابھی چلتے ہیں پھر نیچے چلتے ہیں نیچے جا کے دیکھتے ہیں یہاں سے جلتے ہیں یہ نیا راستہ ہے اوہ تیری گرینڈی اس نے سنے وہاں سن لی گرینڈی بھائی نہیں چھوڑے گی بہت چلا کے تو راج کرتر کے کوئی جھڑکا رہتے ہیں اے کوئی جھڑکا لے لے بھائی اے کوئی جھڑکا لے لے زور سے زور کا جھڑکا چل چھوڑ یار تجھے بھی کیا بھائی بھائی جھڑکا دیتے رہیں گے تجھے کیا یہ کیا چیزیں نہیں نہیں اس کو دیج دے یہ ایسے باز نہیں آئے گی دیکھا نا اچھا ہو گیا اس کو دو منٹ کے لئے خموش ہو جائے گی بھی گرینڈ پا کو بھی دے دیں رہا جھڑکا نہیں گرینڈ پا اتنا اچھا سنتا تو نہیں ہے گن پھینکنے سے آ گیا اے آ گیا بھائی تو ملے ہیڈ شوٹ لگیا اس کو مزہ آ گیا گرینڈ پا is now gone for two minutes اب یہ انٹراد میں کیا ہے یہ ہریکپٹر مینوال یہ تو چاہیے تھا یہ تو کمپرسی ہے تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہریکپٹر مارا ریش ہو جاتا تو یہ مشن تو ادھر کا شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہو جاتا ہے ابھی دوستو ہریکپٹر کی چاہیے اس کے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لئے تاکہ اس کو ہم سٹارٹ کر کے یہاں سے نکل جائیں ابھی چلتے ہیں نیچے جا کے جو کریٹ اوپن کر کے چیک کریں گے ہریکپٹر میں سے کیا ملے گا بلکہ ہم نے بیسمنٹ میں جانا ہے ابھی ہریکپٹر کا جو مینوال ہے وہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے ابھی ہم مجھے لگتا ہے صرف ہمارے لیے جو ہریکپٹر کی ہے وہ ہے یہ کونسی یہ تھی ہے سیف کی تھی سیف کی لگ رہی مجھے سیف کی ہے سیف کی ہے سیف کی ہے بھائی سیف کی میں سے شاید اس کی اوہ کٹنگ پلائر مل گیا ہے کٹنگ پلائر سے کیا کریں گے اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ جو ٹاپ پہ جو کریٹ پڑا ہوا نا جس کے جو چین سے باندھا ہوا ہے وہ اس کو کٹیں گے تو اس میں اندر اس کو ایک ایٹم نکلے گی اوہ بھول گیا بھول گیا تو بھول گیا تو کٹنگ پلائر کا بڑا کام ہے اس میں تو چلو بھائی ابھی چلتے ہیں جدھر وہ کریٹ پڑا ہوا ہے تو ابھی دیچھے سے پہلے سٹنگل نہیں ہے تاکہ اس کے سام پہ پہلے بھی اس کو ڈور اوپن کرنے کے لئے سٹنگل سے شوٹ کرنا پڑتا ہے ارے بہت یار اس میں تو لفڑا ہے ابھی کیا کریں گے کرنا پڑے گا ابھی اس کو جو لو پہلے اس کو شوٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں تو تاکہ وہ جو ڈور ہی اوپن ہو جائے اس ریڈ پوائنٹ کو سجی دوستو ڈور اوپن ہو گیا ابھی کٹنگ پلائر لے کے نیچے سے جائیں گے اندر اور اس کا جو چین اس کو کٹیں گے تو اندر دیکھتے اس میں کیا پڑا ہے ڈیڈ باڈی ڈیڈ باڈی نہیں یار یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے ابھی اسٹنگل یہ باہر کیا پڑا ہے وہ نہیں یار کام کی وہ ڈور ہینڈل تھا ڈور ہینڈل تھا وہ کام کا نہیں ہے وہ ہمیں چاہیے ہیلیکپٹر کی دوستو ہیلیکپٹر کو سٹارٹ کرنے کے لئے تو یہ دیکھتے ہیں شاید یہاں سے ملتے ہیں ہمیں چین یہاں سے اندر جائیں گے ہمیں چند زہر کا اپ Pengac回去 کیا پڑا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بل جاتا کچھ تا ہیونی Millionen میں یہاں کیا پڑا ہے اوہ ہائے ہو ہاں شکر میکنم جا کی ملگی بھائی بھی تو دوستو پکا جائے گئے ادھر سے گرانی ڈانپا کے ہاتھ نہیں آئیں گے بھی تو نکل ہی جائیں گے بھائی کی بھی کلک رکی مل گئی اس لوگ دوستو بیٹھتے ہیں ہلکاپٹر میں تو انجن کو کتے سٹارٹ آہ ہاں ہیں پھر پانچ گھومنا شروع ہوگی چوپر کے گھومنا شروع ہوگی دوستو تو آم تقریبا تقریبا پکا نکل گئی در سے گراننگ گرانٹ پا بھی آئیں گے اوپر نیچے سے بھوتوں کی ذرا بھاگتے ہوئے لیکن اس وقت تو اپنی فلائٹ لے چکے ہوں گے وہاں میں اوڑ چکے ہوں گے ہو 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 وہ نیچے وہ بھائی وہ دیکھ کیسے وہ نیچے بڑے وہ پریشان کھڑے کیسے ہی ریکوپٹر بھاگیا دوستو مزا آگیا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دیکھیں تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ٹیک کیر بھائی